بسم اللہ الرحمن الرحیم جبریل علیہ السلام اپنے رب کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کے سازش سے اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دی دی ہے جن لوگوں نے حبشہ ہجرت کی تھی ان میں سے بہت سے افراد مدینہ ہجرت کر گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ مرورہ جانے کی تیاری کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم ابھی ٹہرو کیونکہ مجھے بھی اجازت ملنے کی امید ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرص کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا آپ کو بھی ہجرت کی امید ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پس حضور کی رفاقت کے خاطر رک گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس دو اونٹیا تھی انہیں چار ماہینوں تک کی کر کے پتے کلاتے رہے انہیں ہجرت کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوب خواب دیکھا تھا اس کے بعد آپ چار ماہ تک مکہ میں مقیم رہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی روکے رکھا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم سب گھر میں بیٹے ہوئے تھے انہیں دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کر کے کسی فرد نے دور سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر کپلہ ڈالے ہوئے تشریف لائے ہیں علانکہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف نہیں لائے کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرص کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کی قسم آپ جو اس وقت تشریف لا رہے ہیں تو ضرور کوئی خاص بات ہے یہ فرماتی ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اجازت تلف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے پاس سے سب کو ہٹا دو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرص کیا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ تو آپ کے اپنے گھر والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حجرت کی اجازت مل گئی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرص کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا مجھے ساتھ چھننے کی اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرص کیا کہ اللہ کے رسول ان دونوں انٹیوں میں سے ایک انٹی آپ لے لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قیمتن لیں گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں مدینہ کے طرف روانہ ہوئے اور جب ہجرت کی رات پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر کی معیت میں بخیر و عافیت رات کے اندیرے میں مکہ مکرمہ سے رخصت ہو گئے خریش مکہ نے آپ کو بہت تلاش کیا جب ہر طرف سے معیوس ہو گئے مکہ مکرمہ اور اطلاف میں اعلان کر دیا جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ یا مردہ اسی حالت میں تلاش کر کے لائے اسے فیکس سو اون دی جائیں گے اس اعلان کا ہونا تھا کہ بہت سارے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کڑے ہوئے سراغہ بن مالک بن جعشمد لجی کہتے ہیں کہ میں اپنے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے دور سے چند اشخاص کو ساحل سمندر کے راستے جاتے ہوئے دیکھا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ یقیناً یہ وہی لوگ ہے ان کی تلاش قریش مکہ کو ہے میں نے دل میں سوچا کہ کہی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور شخصی انام حاصل کر لے میں نے اس کی بات کو بظاہر کوئی اہمیت نہ دی بلکی اس کی تردید کر دی اور کہا یہ کوئی اور لوگ ہے جو اپنے گمشدہ انٹی تلاش کر رہے ہیں اپنی دیر کے بعد میں بڑی ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ مجلس سے اٹھا اور اپنی باندی سے کہا کہ میرا فلات سترین گوڑا تیار کر کے لاٹیرے پر لے جا کر کڑا کرو اور میں خود اپنا نیزہ وغیرہ لے کر در کے پیچھلے راستے سے نکل کر وہاں پہنچ گیا اور گوڑے کو دوڑا کر کن گنٹو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب پہنچ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ وار اہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی مدد و نصر و طلب فرمائی اور اس کے لئے بدعا فرمائی اسی وقت اس کا گوڑا پتریلی زمین میں گنٹو تک دنس گیا اور اس کے آنکوں کے سامنے اندیرہ سچا گیا تو راقہ نے پکار کا رج کیا یقیناً تم دونوں کی بدعا سے ایسا ہوا ہے اب دونوں حضرات اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ میرے گوڑے کو ازادی ملے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے تعرض نہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسی وقت زمین نے گوڑے کو چھوڑ دیا لیکن دوسری دپا اس نے اتنی بڑی انام کا تصور کرتے ہوئے حملہ کرنا چاہا اب پہلے کی نسبت اس کا گوڑا زمین میں زیادہ دنس گیا اور پھر دعا کی درخواست کی اور کہنے لگا کہ آپ میرا زادرہ و سامان وغیرہ بھی لے لے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کہوں گا بلکہ آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو واپس بیج دوں گا اور نہ ہی کسی کو آپ کے متعلق اطلاع دوں گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں سامان وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں البتہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی اور اس کے گوڑے کو ازادی مل گئی سراقہ سمجھ گیا کہ یقینا اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہے یقینا ایک نہ ایک دن آپ کو غربہ نصیب ہوگا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غربہ دے گا اسے وقت کے لئے مجھے امن نامہ یا مافی نامہ لکھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے مصر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھملے یا ہڈی پر امن نامہ لکھ دیا سراقہ جب یہ تحری لے کر واپس جانے لگا فغمبر علیہ السلام نے فرمایا سراقہ کا وہ منظر بڑا دیندنی ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن ہوگے سراقہ حیرت و استعاب میں ڈوب گیا کہا میں اور کہا سوپر طاقت فارس کا بادشاہ اور اس کے کنگن بڑی حیرانی کے ساتھ سوال کیا کس را ابن حرمز کا کہ اب کس را ابن حرمز شاہ فارس کے بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس دین کو اللہ تعالی اتنا غربہ دے گا کہ کس را ابن حرمز کی کنگن تجھے پہنائے جائیں گے یہ بشنگوی سن کر سراقہ اپنے خیالوں میں گم کر واپس چلا گیا بلکہ راستے میں ملنے والے تمام لوگوں کو بتاتا چلا گیا ادھر کوئی نہیں ادھر سے میں دور دور تک تلاش کر کے واپس آ رہا ہوں سراقہ نے آپ کو خبر کو چپائی رکھا یہاں تک کہ آپ بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئی بات ازا یہ ساری بات ابو جہل کو معلوم ہوئی اس نے سراقہ کو بہت ملامت کی کہ تیرے جیسا بہادر نوجوان بھی موقع پر بزدلی لکھا گیا تو نے بڑا قیمتی موقع زائے کر دیا سراقہ نے جواب دیا کہ ابو الحکم خدا کی قسم وہ اگر اس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گوڑے کے قدم زمین میں پنس رہے تھے تو یقین کر لیتا اور ذرہ برابر مجھے شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہے جو دلائل کے ساتھ معبوس ہوئے ہیں کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے وقت اس طرح گزرتا رہا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کر دی جنگی بدر ہوئی پھر احدر پھر خندق ہوئی پھر آٹھ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے وہ ریش ڈر رہے تھے ہمارا ساتھ کیا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تاریخی اعلان فرمایا جاؤ تم سب میرے طرف سے ازاد ہو بات ازا جعرانہ کے مقام پر سراقہ و تحریر لے کر خدمت نبوئی میں حاضر ہوئے صحابہ اکرم نے سراقہ کو بے تکلف آگے بڑھنے سے بار بار روکا اس نے دور سے ہی ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ کے رسول میں سراقہ بن مالک ہوں اور یہ آپ کا امن نامہ ہے آپ نے اسے قریب بلائیا اور اس کے ساتھ امتہائی اچھا سلوک کیا حتیٰ کہ سراقہ نے اسلام قبول کر لیا مغمبر علیہ السلام کے ساتھ سراقہ کی اس ملاقات کو توڑا ہی عرصہ گزراتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ آ گیا پھر ان کی بھی وفات ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے آخر دور میں ایران فتح ہوا اور بہت سارا مال غنیمت مدینہ مرورا لیا گیا جس میں خسرو بادشاہ کا تاج اسے قیمتی ملبوسات جواہرات سے جڑا ہوا اس کا وشاہ سینہ بند اور اس کے سونے کے کنگن بیتے اس طرح کا اتنا قیمتی سامان آیا کہ مسجد نبوئی میں ایک بڑا دیر لگ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دیر کو اپنے عصا کے ساتھ پلٹ پلٹ کرتے تھے فرماتے تھے جن لوگوں نے اتنا قیمتی مال بغیر کسی خیانت کی یہاں پہنچا یقیناً وہ بڑے امانتدار لوگ ہیں پیدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سارا مال غازیانی اسلام میں تقسیم کرنے بیٹے ایک ایک شخص حاضر ہوا آپ اسے مال و مطا دے رہے تھے یہاں تک کہ سلاقہ کی باری آگئی ادھر سلاقہ کی باری تھی اور ادھر فاروق عظم کے ہاتھوں میں کس راکے کنگن اب رضی اللہ عنہ نے اشارت پرمایا کہ سراقہ لوئے کنگن تمہارے حصے میں آگئی سراقہ نے جو ہی گنگن دے کے آج سے کئی سال پہلے کیا تازہ ہو گئی کہ عمر علیہ السلام کے پشنگوئی سامنے آگئی اور بھی اختیار آنگوں سے آنسو آگئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس وقت رونے کا کیا سبب ہے سراقہ نے سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اب دیدہ ہو گئے اور فرمایا اب ایسے نہیں اب رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو ممبر پر بیٹایا اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے سر پرکیسرہ کا تاج رکھا اور فرمایا کہ ہاتھ بلند کر کے سب کو دیکھاؤ اور اعلان کرو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا سج ثابت ہوا سراقہ ممبر پر بیٹے ہیں لوگ نعر تکبیر بلند کر رہے ہیں حضرت عمر حیردہ مسرد سے فرماتے ہیں ابنی مدلچ کے ایک عامدی ہاتھی کہ سر پر کسرہ کا تاج ہمیں اس کے کنگن واقعی پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ منظر بی دنیتہ معزز سامعین کرام اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول جو بھی کہے وہ ضرور ہوگا اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور جتنے بھی پیشنگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ ضرور پوری ہوں گے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صبر اور صحابہ کے جیسا ایمان نصیب فرمائے اور آپ صاحبان سے ہماری درخواست ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ کو اسلامی واقعات صیرتی صحابہ سبقہ مسکہانیہ اور اسلام وظاہب چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقا موسیقا موسیقا